السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت کتنے ایسے نبی ہیں جو زندہ ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ضرور اس سوال کا جواب دیں گے تفصیل کے ساتھ سنیں بہت اہم ویڈیو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں سب سے پہلی اور بنیادی چیز سنیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سب کے سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں یہاں جو میں زندگی کی بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ انہیں موت ابھی تک نہیں آئی ہے اور آخری زمانے میں انہیں موت آئے گی وہ ابھی موت کا مزا نہیں چکے ہیں اور وہ اس دنیا میں باحیات ہیں نمبر ایک حضرت خضر علیہ السلام نمبر دو حضرت علیہ السلام نمبر تین حضرت عدریس علیہ السلام اور نمبر چار حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد رکھئے کہ ابھی یہ چار نبی اس دنیا میں زندہ ہیں جیسا کہ ملفوظات صفحہ نمبر پانچ سو پانچ پر یہ موجود ہے زمین پر جو دو نبی ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہر سال مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہاں پر جب حج ختم ہوتا ہے تو آب زمزم شریف پیتے ہیں جو سال بھر ان کے بھوک اور پیاس کو مٹاتا ہے اور سال بھر ان کے لیے کافی ہوتا ہے جیسا کہ ملفوظات صفحہ نمبر پانچ سو پانچ پر موجود ہے سجدنا علیہ السلام کو پہاڑوں اور حیوانات پر مسخر کیا گیا یعنی پہاڑ حیوانات جو ہوتے ہیں یہ حضرت علیہ السلام کے تابعے میں ہیں انہی کے ماتحت ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کا سیر کرتے ہیں حضرت علیہ السلام کے متعلق یہ بات کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ستر نبیوں کی طاقت عطا فرمائی ہے اور غزب اور جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمپلہ ہیں ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علیہ السلام اور حضرت خضر سال کے جو روزے ہوتے ہیں وہ بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں اور ہر سال حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں اور سال کے باقی دنوں میں یہ سیر و تفریح کرتے ہیں جنگلوں اور میدانوں میں حضرت عیسیٰ حضرت علیہ السلام وہاں پر رہتے ہیں اور دریاؤں اور سمندروں کا سیر حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اور فرما جاتا ہے کہ یہ دونوں آخری زمانے میں فوت ہوں گے ان کی روح مکالی جائے گی جیسا کہ اجائب القرآن ماغرائب القرآن صفحہ نمبر دو سو تیران نبی پر موجود ہے تو یہ دو نبی ہیں جو دنیا میں ہی ہیں اور دو نبی آسمان میں ہیں حضرت عدریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں یہ کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت عدریس یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کپڑا سلنے کو ایجاد کیا ہے اس سے پہلے لوگ جانور وغیرہ کے کھالیں پہنتے تھے سلہ ہوا کپڑا اور سینے کا طریقہ یہ حضرت عدریس علیہ السلام نے شروع کیا اسی طرح قلم سے لکھنے کا سلسلہ بھی انہوں نے شروع کیا ہے حضرت قابع احبار سے ایک روایت متعمروی ہے کہ ایک دن حضرت عدریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ میں موت کا مزا چکھنا چاہتا ہوں تو ملک الموت نے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے ان کی روح نکال لیے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ روح ان کے جسم میں پھر واپس لوٹا دی گئی تو موت کا مزا انہوں نے چکھا پھر اس کے بعد ملک الموت سے انہوں نے کہا کہ میں جہنم دیکھنا چاہتا ہوں ملک الموت نے انہیں جہنم تک پہنچایا جہنم کے داروغے سے حضرت عدریس علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ دروازہ کھولو میں اس سے گزرنا چاہتا ہوں حضرت عدریس علیہ السلام کے لیے دروازہ کھولا گیا آپ وہاں سے گزریں اور اس کے بعد پھر باہر تشریف لائیں پھر ملک الموت سے انہوں نے کہا کہ میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں ملک الموت جنت تک پہنچایا جنت کے داروغہ سے حکم ہوا کہ دروازہ کھولا جائے دروازہ کھولا گیا تو حضرت عدریس علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اور جنت خوب بھلی بھائی انہیں اچھی لگی تو وہاں پر وہ بیٹھ گئے ملک الموت نے کہا کہ چلو اب اپنے مقام پر چلنے کا وقت آ گیا ہے تو حضرت عدریس علیہ السلام نے انکار کیا کہا میں نہیں جاؤں گا کہا کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس زائقت الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے میں نے موت کا مزہ چک لیا ہے اس کے بعد پھر کہا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی انسان ہے اسے جہنم سے گزرنا پڑے گا میں وہاں سے بھی گزر کے آ گیا پھر اللہ نے فرمایا ایک مقام پر کہ جو جنت میں داخل ہو جائے گا اسے نکالا نہیں جائے گا تو اب میں جنت میں آ گیا ہوں مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے جب یہ باتیں حضرت عدریس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو ملک الموت کو حکم فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ عدریس کو یہی رہنے دو عدریس نے جو کچھ کیا ہے یہ میرے حکم کے مطابق کیا ہے تو حضرت عدریس علیہ السلام اسی وقت سے جنت میں ہیں اور آپ کی روح ابھی قبض نہیں ہوئی ہے آپ باہیات ہیں اور جنت میں آپ رہتے ہیں دوسرے نبی جو آسمانی نبی ہیں جو باہیات ہیں بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے توریت میں یہ پڑھی تھی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے وہ مذہبی یہودیت کو منسوخ کر دیں گے اور عیسائیت کو وہ فروغ دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو دعوت دی حق کی طرف بلالا تو ان میں سے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے ہیں لیکن بہت سارے ان کے دھرپے ہو گئے دشمن ہو گئے اور پھر انہوں نے پلان بنایا کہ عیسیٰ کو سولی دے دی جائے اور پھر انہوں نے اپنے اعتبار سے یہ ساری چیزیں کی لیکن جب سولی دینے کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جس نے یہ سارا پلان تیار کیا تھا اسے سولی پر چڑھا دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور وہ باہیات ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ رہے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ چار نبی ایسے ہیں جو ابھی باہیات ہیں حضرت خضر حضرت علیہ السلام یہ دونوں دنیا میں رہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں ابھی آسمان پر ہیں اور انہیں آخری وقت میں موت آخری زمانے میں جب دنیا ختم ہونے کا وقت آئے گا تب انہیں موت آئے گی تو امید کرتا ہوں کہ یہ پوری تفصیل آپ کے سمجھ میں آگئے ہوگی اسلامی معلومات اپنے تمام دوستوں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ